ایبریون اسلام امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ ستے ہوں گے یہ میرا ویڈیو پھر سے دوبارہ بن رہا ہے کرشما بوسڑی والی پر بوسڑے والے جو بسکر سر نیم ہیں کرشما بوسڑی والی پر میں ویڈیو بنا رہی ہوں کرشما جو مہاراشت میں جہاں رہتی وہاں پہ ایک نور الہی جو محزد ہے وہاں پر جا کر جو اس نے آتنگ پھیلایا ہے لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو اس نے وہاں کے مسلمان بہن بھائیوں سے جس طرح سے اس نے لڑائی کی ہے جس طرح سے وہاں کا محل یہ خراب کرنے کی چال سے گئی تھی اور یا کرنا چہتی یا کروانے والی ہے پھر اس کا ایک ویڈیو آیا میرے پاس جو یہ اندھیری میں رہنے والا ایک سادو بابا جو سوامی جی ہے جس سے کرشما کی ماں بھی بات کر رہی ہے اس ساتھ میں کرشما بھی اس سے لائف بات کر رہی ہے وہ بابا بڑے شان سے کہہ رہا ہے دیکھو میری یہ ہندو شیرنی ہے دیکھو میری یہ ہندو شیرنی ہے تو ہم اس بابا سے کہنا چاہتے ہیں دیکھو بابا یہ نیو انڈیا کی نیو رنڈی نمبر ون نیو رنڈی آئی ہے سمجھ میں اب ریپورٹ کرو ریپورٹ کرنے میں بھی مجھا ہے اور تھانے میں بات کرنے ہی مجھا ہے کیونکہ نا کچھ مسلمان جو ہمارے جو مرد ہیں تبھی وہ کسی عورتوں سے بتمیزی نہیں کرتے چاہے وہ ان کی گھر کی لیڈیز ہو یا باہر کی لیڈیز ہو بھلے ہم عورتیں مردوں کو دو چار بات سنا کے چلے جائیں بھلے ہم عورتیں ان کی کہیں پہ بھی حصت اتار دے لیکن وہ لوگ ہمارے مسلمان مرد کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمارے نبی کی سنت کے مطابق چلتے ہیں سمجھ میں آئی تب سنو تو یہ جو بابا دھونگی بابا اس نے پہلے سے ہی ٹرین کر دیا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بابا کی ملی بھگت تھی کرشما کو فیمس ہونا تھا کرشما نے سوچا گھر میں اناج بناشت ہوگا نہیں کھانے پینے کا لالے پڑ گئے ہوں گے کیونکہ کرشما خود اسی ویڈیو میں بھوسری والی بتا رہی کہ جب اس نے وہاں کے ہندووں سے بولا جو اس کی سوسائیٹی کے ہندو انہوں نے بولا کہ چلو کمپلین کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں سب دھرم ایک جیسا ہے میں نے کہا نا کہ یہ شخص یہ عورت لڑائی کروانے والا دنگا کروانے والی عورت ہے اور اس کے لیے اس کی ماں کو اور اس کو پیسے دیے گا جب وہ ویڈیو میرے پاس آیا اس بابا کا ویڈیو میں نے سیف کر کے رکھ لیا ہے موقع پڑے ہو سکتا ہو کبھی بھی کچھ ایسی بات آتی ہے کچھ بھی ہوتا اس ویڈیو کو میں پروف کے طور پر رکھوں گی بھلے ہی ویسے بھی موڈی سرکار ہے کرشما وہ کون کیا کچھ کھار سکتا ہے ہیر خان کی الگ سے موڈنچنگ ہو سکتی ہے کیوں ویسے بھی کرشما کے سپورٹار یا کرشما کی ماں پیسہ لے کے مروا دے مجھے مسلمان آج کل مارے ہی تو جا رہے موڈنچنگ میں ابھی دیکھو اسرار ملک جس کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اسرار ملک سہرانپور میں کیا ہوا اس کی بارے میں بھی میں اسی ویڈیو میں بات کروں گی لیکن پہلے جو بات وہ کر لیتی ہیں تو جو اندھیری نگری میں رہنے والا جو اندھیرہ بابا ہے اندھیری نگری میں رہنے والا اندھیرہ بابا جو ہمیں دیام سے دیکھو تو وہ بابا رامدے کا سکتر لگتا ہے اور ذرا قریب سے جا کے دیکھو بابا رامدے کا چھوٹا بھائی لگتا ہے سکتر ایسے کہہ جائے کہ کنفیوجن ہو گئی تھی رشتے میں تو وہ بابا کہہ رہا ہے دیکھو یہ ہماری ہندو اشیرنی اس کو ایک لاکھ دس لاکھ آدمیوں نے دیکھ لیا بھائی بلکل دیکھیں گے کیونکہ سعودی میں بیٹھا ہوا ہندو کہتا ہے کہ بھارت میں کانگریس کو ختم کرو اور موڈی کو لے آؤ نہیں بھارت برواد ہو جائے گا مطلب سعودی کا بیٹھا ہوا ہندو بھارت میں زہر گھول رہا ہے اور سعودی کے سلمان پرنس کے کان میں جویں نہیں رہنگ رہی ہیں کیوں رہنگی بزنس جو کرنی ہے خیر چھوڑو وہ بات تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کرشما کی ماں اور ہاں یہ ہمارے گھر کی عورتیں سب کھانے ہیں یہ ہم کو بہت دباتی نا ہماری ممی یہ لیٹی ہیں ہماری ماں سنیں ہماری ماں سنیں جو کہتی ہم کھانا نہیں کھائیں گے بھائی کے گھر چلے جائیں گے ویڈیو بناوگی ہم کھانا نہیں کھائیں گے بھائی کے ہاتھ سنو یہ لیٹی ہیں یہ سنیں اس لڑکی کی ماں اسے سپورٹ کر رہی ہے ہماری ماں سنیں ہماری بڑی ماں سنیں کیونکہ ہمارے بڑی ماں کے بھی آگے لڑکے ہیں کل ان کی بھی موبلنچن ہو سکتی ہے ہمارے خاندار کی عورتیں سنیں جو کہتی ہیں ہماری ماں ارے میرے آدمی کا آخری چھرار کچھ بھی ہو سکتا ہے ارے ہندووں سے دب کے رہو ارے یہ کر کے رہو تو آج ان سے کہنا چاہتے ہیں جو ہماری ماں ہے ہمارے گھر کی جو لیڈیز ہیں یہ اور مسلمان عورتیں ہیں جو ہماری فکر کرتی ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں کرشما کی ماں کو دیکھو اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے گلت کام پہ ہم تو پھر بھی ہم تو پھر بھی اسلام کے لئے ویڈیو بناتے ہیں ہمیں کسی پولیٹک سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ویجے پی سے نہ ہی کانگریس سے ہم صرف اتنا چاہتے تھے کہ ہمارے اسلام کو جو گالی دے گا ہم شریرام کو چوت کے رگ دیں گے یہ ہماری زد تھی اب وہ ہم کرتے ہیں تو اب اس پر انشکہ پانڈے جو ایک رنڈی آئی تھی انشکہ پانڈے دیان سنو جو ایک رنڈی آئی تھی اب اس پر کاروائی کراؤ اس ویڈیو پر تو مزا بھی کچھ اور ہے خیر چلو اب یہ جو میری ماں جو لیٹی ہیں اب کسی کے مومن چھے دن نہیں ہے اس ویڈیو کو جب میں نے اپنی ماں کو دکھایا تو میری ماں کہتی کیا ہے دھیمی آواز میں دھیر یہ بیٹا مطلب یہ ماں بیٹی تو دیش میں دنگا کروا دیں گی کیوں کیونکہ میری ماں جو ہے اس کی ماں جیسی نہیں بن سکتی کیونکہ میں ویڈیو بناوں گی تو مجھے کہتی ہے ہم بھائی کے گھر چل جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے ویڈیو بناوں گی تو اس وجہ سے اب دیکھو اس کی ماں سے نصیت لے مسلمان کی عورتیں مسلمان کی بیٹیاں دیکھو کس طرح سے غلط بات کو سپورٹ کیا جاتا ہے خیر ہمارے اسلام میں غلط بات کو نہیں بانا جاتا ہے نہ غلط بات کسی چیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے میں یہ بات گستے میں بول رہی ہوں تو چلی اب ہم بات کرتے ہیں جو کرشمہ اور کرشمہ کی ماں نے سادو سے کہا کہ جب ہم ہماری بیٹی اس محضیت میں گئی تو وہاں کے لوگوں نے گروپ بنا کر اس کی موبلنچنگ کرنی چاہے ارے ماتا جی تیری جیسی کو ماں کہتا بھی ہمیں شرم آتی ہے ارے کرشمہ کی اممہ اور کرشمہ موبلنچنگ کے ماں نے جانتی بھی ہے تو ارے وہ جو گائے رنڈی اس گائے کی ویسے تم لوگوں نہ جادے کتنے مسلمانوں کو مات کے گھاٹ اتار دیا سہارنپور میں اسرار ملک کی موبلنچنگ کر دی گئی اور گودی میڈیا اس کو بتا رہا ہے کہ وہ دماغی روپ سے ٹھیک نہیں تھا تم لوگوں نے نہ جانے کتنے مسلمان کو ایک جانور کی یاد میں مارتے گئے اور اس کو کہتے گئے یہ مسلمان چور تھا یہ مسلمان پاگل تھا جب تبری گنساری کی موبلنچنگ ہوئی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے جتنے بھی ہندوستان کا کافر کہ ہمارا تبری گنساری چور تھا اور جب ہمارے اسرار ملک کی موبلنچنگ ہوئی کرشمہ تو تیری رنڈین میڈیا یوگی کی میڈیا موڈی کی میڈیا کہہ رہی تھی وہ دماغی روپ سے منٹل تھا تو بتا کہ کونسی ایسی کنٹری میں اگر پاگل بھی ہو تو اس کو جان سے مار دینا چاہیے تیری جیسی نا دو در تکے کی رنڈیاں دو در تکے کی جو رنڈیاں ہوتی ہیں بہت شاکس چدواتی ہیں بہت شاکس چدواتی ہیں چوہرائے پہ بہت شاکس چدواتی ہیں دو در تکے کی تیری جیسی رنڈیاں تو نے خود اپنی ویڈیو میں بولا کہ وہاں کا ہندو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھائی چارے پہ مشوات ہے لیکن تو ایک ایسی عورت ہے جو جب فیمس ہونا تھا دیکھو مسلمانوں دیکھو ارے بھائی چارہ آیا ہے ارے اب نہیں دیکھو گے بھائی چارہ آیا ہے ہم چک 맞 일이 بھی کو اپنی ماں کر کہہ رہے ہیں اپنی بڑی ماں سب ہو کہہ رہے ہیں ارے بھائی چارہ آیا ہے اسرار ملک کی موت موت ہو گئی اسکو لے کے بھائی چارہ چلا گیا اب اسرار ملک کی موت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارا گیا اس کو مارنے والے دلی تھے تو یہ بتاؤ جس نے یہ بات کہہ تھی اسرار ملک کو لنچنگ کرنے والے مہا کے دلیت تھے تو اسرار ملک کو مہا پر کوئی بچا نہیں پیا یا تک اسرار ملک کے بھائی بڑے گئے ان کے سامنے ان کے بھائی کو مار ڈالا گیا ان کے سامنے وہی کافر کہتا رہا ہم کیسے یقین کر لیں وہ دلیت تھے ہو سکتا وہ دلیت کی آر میں آر ایسس کی گنڈے ہو ہو سکتا وہ بجڑنگ دل کے بھڑوے ہو ہو سکتا ہندو ویشف پریشت کے رنڈی کے کوٹے کے ناجائز اولادیں ہو ہم کہتے ہیں مال لیں کیونکہ یہ وہی بھڑوے ہیں آر ایسس کے یہ وہی بجڑنگ دلے جو دلیت کی بیٹیوں کو ننگا کرتے ہیں روٹو پر جو دلیت کے لڑکا جب مندیر میں جاتا پوجا کرنے اس کو گولی مار دیتے ہیں اور یہ کہتی کیا ہے اس کی ماں ویڈیو میں کہ میری بیٹی کی وہ مسلمان محب لنچن کرنے والے تھے ارے محب لنچن کا مطلب جانتی ہو تم محب لنچن کا مطلب جانتی نہیں ہو اگر جانتی ہو تو بتاؤ تم لوگوں نے ایک بکٹم کارڈ کھیلا پہلے تو مسلمانوں کو فسانے کی اپنی جان میں تم نے تمہاری بیٹی نے کوشش کی اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو تم نے یہ ایک بکٹم کارڈ تمہارے سادووں نے کھیلا کی یہ ایک بلیم دھردوں کی مسلمان کی عورتیں مسلمان جو ہے ہماری محب لنچن کرتے ہیں آرہ بھارت میں مسلموں کی محب لنچن ہوئی نہ جانے تم نے کتنے مسلمانوں کو مار کے پھیک دیا نہ جانے کتنے مسلمانوں کی لاش کا اب تک ہم لوگ پتا نہیں چلا تم بھارت میں رہ کر تمہیں ڈر لگتا ہے لیکن بھارت میں رہ کر ہیر خان کو ڈر نہیں لگتا ہم رام کی گاڑ پر چوتری چپلوں سے مارنا کی ہمت رکھتے ہیں ہمیں بھارت میں ڈر نہیں لگتا لیکن انہیں کرشما بھوسڑی کو یہ کرشما بھوسڑے والی کو بھارت میں ڈر لگتا ہے یعنی یہ بھارت میں اپنے آپ کو سیپ پھل نہیں کرتی تو چلی جاؤ چائنہ چلی جاؤ نیفال اپنی مار کے ساتھ جس کو بھارت میں لگتا ہے ڈر اس کے لیے ہم کریں گے اپنے پاس ٹکٹ کا انتظام اور چلی جاؤ چائنہ اور نیفال کیونکہ ہمیں بھارت میں ڈر نہیں لگتا ہم مریں گے برہت اگر اللہ نے موت لکھی اسی بانے تو ہم مریں گے لیکن ہم مریں گے تب نہ جانے کتنے کافیروں کو لے کر مریں گے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں چہرہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ بتایا تو تھا بھائیہ سب کچھ تو وائرل ہے بھڑوے نمبر وائرل ایڈریس وائرے کوئی دکھتا ہی نہیں دیکھتا ہم کو کوئی اندبک کوئی بھوسڑی والا اندبک دکھے تو میں کہیں نہیں دکھتا اندبک تو اب یہ بتاؤ کرشما کی ماں سے تمہیں جیسی ماں ہوتی ہیں جو اپنی جوان جوان لڑکیاں ہندووں کے آشرموں میں پہنچا دیتی ہیں اور پھر بینہ بینہ جو ہے پھیرے کے اور بینہ مطلب شادی کے پرساد لے کر چلی آتی ہیں ابھی کانپور میں دیکھ لو کانپور شیلٹروں میں نہ جانے کتنی ہندو لڑکیاں جو کوئی سفورہ زرگر پر بلیم دھر رہا تھا انکور آریا کی بہنیں نہ جانے نہ جانے بینہ پھیرے بینہ شادی پیٹن پرساد لیے ہوئے ہیں ہمیں ایسے کہنا نہیں چاہیے لیکن ان لڑکیوں کوئی غلطی نہیں اگر جو کانپور میں جو لڑکیاں پکڑی گئی ہیں جو بین بیہائی ماں بنائی گئی سب ہندو ہیں ان کے لیے انصاف کی ڈیمانڈ اٹھاؤ ان کے گنہگاروں کو بیچ چورایا فاسی پہ دو ان لڑکیوں کی کوئی غلطی نہیں ہم یہ بات ہمارے موز سے غصے سے نکلی ہے ان کا کوئی اس میں بیچ نہیں لیکن ایک بات ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہلے بین بیہائی پیٹ میں پرساد لیے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی بھی ہندو سادو ساد اس پہ کوئی نہیں بولتا نہ جانے آج کے دور پہ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں کہ ہنڈٹ پرسن میں سے نائٹی نائم پرسنڈ لڑکیوں کا بلاتکار صرف ہندو لڑکیوں کا ہوتا ہے کیونکہ وہ کھلے آم چلتی ہیں وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور ہم لوگ اپنے جسم کو ڈھک کر چلتے ہیں ہم لوگ اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتے ہیں آج اتحاد اٹھا کر دیکھیں ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے ہمڈریک میں سے نائنٹی نائم پرسنڈ لڑکیوں کا بلاتکار آشرموں میں ہوتا ہے جن کے ان کے لئے تمہارے سادو سنت آواز نہیں اٹھاتے جو غریب ہندو لڑکیوں جن کے ماں باپ کا سایاں ان کے سر پہ نہیں ہوتا اور جب ان کو مطلب انہات آشرم کہیں رکھا جاتا ہے اور بینہ شادی کے وہ پرنگنٹ ہو جاتی ان کے ساتھ جاستیاں ہوتی اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا ازان سے تمہیں اتنی پرابلم ہے ارے آواز فیمس ہونے کا شوق تھا فیمس ہونے کا شوق تھا تو اس پہ فیمس ہوتی جو تمہاری بہنیں کانپورے بن بیہائی ماں بنا دی گئیں اس پہ آواز اٹھاؤ تم کہہ رہی ہو اور پھر اس کے بعد کہتی کیا ہے این آر سی سی اے کو لے کر آبی ماں پہ سادو سے بات کرتے ہوئے این آر سی سی کس طرح سے ملی جلی سرکار تم لوگ چلا رہے ہونا یقین مانو میرے جیسے کہ قطر پائدہ ہو گئے نا تم لوگ کا پتہ نہیں چلے گا تم سادووں کا اور یہ جو یہ ماں ہے اس کی جو بات کر رہی تھی بابا سے یہ جو انہی جیسی ماں کی ویسے ان کی بیٹیوں کا بلادکار ہوتا ہے یہی جیسی ماں کی ویسے یہ ماں ویڈیو کالنگ بیٹھ کے گیر بابا سے سوامی سے بات کری اور پھر جب سوامی اس کو پرسات کھلا دے گا اس کی بیٹی کو پھر کہیے ہائے لڑ گئے لڑ گئے لڑ گئے ہائے اجت چلی گئی چلی گئی چلی گئی پھر دھول بجا کے دھول دعاست ہے رنڈیل میڈیا گاد آ کے دکھائی گی تجھے اگر ازان سے پرابلم تھی تو تو بتاتی تو اپنے تیرہ تیرہ تو رات چلنا آئے اور اس کی ماں کہتی کیا ہے کہ میں یہ ڈری کہ میری بیٹی میری بیٹی کا حال پالگر جیسا نہ ہو جو پالگر میں جو سادگوں کی حقیقت یعنی تم لوگ کانگریس کے اگینسٹ یعنی کہ جو کانگریس ہے اس کے اگینسٹ ہے یعنی جو بجے پی والے وہ اسلام کو ٹارگٹ کر کے کانگریس کو بھی روز دکھا رہے ہیں یعنی ہم دیکھو مسلمان کی موپ لنچنگ کریں گے ان کے آزان پہ بولیں گے ان کی شریعت خلاف بولیں گے اس سب کانگریس ہائٹ ہوگی تو کانگریس کا اور مسلمان سے کیا رشتہ ہے کانگریس تو وہی ہے جس کی وعی ہے سب نے بابری محضت کھو دی کانگریس تو وہی ہے جس کی وعی ہے سب نے بابری محضت کھو دی اور کچھ مسلمان گدار یہ ہے جو موہن بھاگوات کے ساتھ جا کے مطلب کی لہنگے کے نیچے باتھ کے گپ چھک گپ چھک کھیل رہے تھے بریانی اور جردہ پلاو مٹن کھا رہے تھے کچھ ہمارے مسلمان ایسے بھی تھے تو تم دو دو ٹکے کی جو رنڈی ہے جو چلی ہو اپنی ماں کو لے کر تو یہ جو تمہاری ماں ہے تم لوگ کتنے پیسے ملے یہ کام کرنے میرے خیال سے تم لوگوں ہندو آشرم سے دو سے ڈھائی لگ تمہارے اکاؤنٹ میں آیا ہوگا یہ میرے یقین نہیں میں تمہیں بتا رہی ہوں تم کو آیا ہوگا کیونکہ اگر ماں پہ تنی پرابلم ہوتی تو بیس سال سے تم مہارے رہی ہو کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کبھی ہندو مسلمان میں درار نہیں پڑی اب تجھے ہم بتاتے ہیں موب لنچنگ کہتے ہیں کسے ہیں موب لنچنگ جیسے تم نے تبریز انساری کی کیا جیسے تم لوگوں نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی ابھی حالی میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اسرار ملک کو مرتب ہے تم لوگوں نے اس کو پاگر ثابت کرنے کوش کیا اپنے جیسے مسلمانوں کو سمجھائے کیا تیرا رام کہتا ہے جانوروں کی یار میں انسانوں کو کھا جاؤ ہم تو جانور کھاٹ یہ کھاتے ہیں تم تو انسانوں کا گوش چب آتے ہو ابھی اپنا دھرم جھاک نیچے سے اوپر تک جھاک اور یہ بڑھوتی یاد ہے یہ کرشما کی ماں کو ان کو یہ اپنی بڑھوتی کا لحاظ کریں اور جتنے سادو سن سوامی جی پرنام کر رہی تھی ان سے دوری بناو تمہاری بھلائی کیلئے کہہ رہے ہیں نہیں تو کانپور کا حال دیکھ لوگ بین بیائی ماں بنائی گئی ہیں سمجھ میں آیا اور رہی بعد یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم سے فون کر کے کہ اس میں دلیت نے ان کی موب لینچنگ کیے اسرار ملک کی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب انہوں نے اتنی مطلب گہرائی سے پتا کیا کہ اسرار ملک کو میرے مارنے دلیت تھا تو اتنی گہرائی سے وہ بھی پتا کر کے بتاؤ کہ وہ دلیت کہاں رہتا ہے اس کا پتا بتاؤ اس کا ایڈریز بتاؤ وہ اب تک گرفتار ہوا کی نہیں ہوا وہ بتاؤ یا بھی اس سے زیادہ گہرائی میں گز کے اگر جاؤ گے تو تم کو یہ پتا چلے گا کہ دلیت نہ ہو یہ صرف میں کہہ رہی ہو سکتا ہو دلیتی ہو وہ دلیت نہ ہو سکتا دلیت کی بھیس میں آر ایس ایس کے گنڈے ہو ہو بجرنگ دل کے بھڑویں ہو ہندو پریشت یا کینسر ہو جو مسلمانوں کو کھار اور چوار ہے سمجھ میں آیا موبلنچنگ اسے کہتے ہیں جو ہمارے سرار ملک کے ساتھ ہوئی موبلنچنگ کسے کہتے ہیں سرار ملک کے ساتھ ہوئی موبلنچنگ تبیت انساری کے ساتھ موبلنچنگ اقلاق کے ساتھ ہوئی نہ جانے موبلنچنگ کتنے تم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کر دیا تم تو ہمارے مسلمان مردوں کو فسا رہی ہو اور پھر وکٹم کارڈ کھیل رہی ہو کہ یہ مسلمان کی عورت ہے مسلمان کے مرد ہماری موبلنچنگ کرنے کے مطلب کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں کالی مائے دیا سلائی بھاگو بچوں آفات آئی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ